پیارے بچوں آج کی کہانی کا نام ہے خوبصورت بے وقوف بادشاہ دوستو اسرائیل کا رہنما اور قاضی اب بڑا ہو گیا تھا اس لیے اس نے اپنے بیٹوں کو اسرائیل پر قاضی مقرر کیا دوستو سیمویل کے بیٹے بدکار تھے اور لالچے بھی تھے وہ دولت سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے اور پدنیتی سے اپنی قوت کا استعمال کرتے تھے دوستو اسرائیل کو سیمویل کے بیٹوں کی بدکاری کے سبب سے مصیبت جھیلنی پڑتی تھی عدازتیں ناانصافی پر مبنی تھی جب بھی لوگوں کو انصاف چاہیے ہوتا تھا جب بھی وہ عدالت میں جاتے تھے تو انہیں سیمویل کے بیٹوں کو پیسے دینا پڑتے تھے دوستو ایک دن اسرائیل کے بزرگ اکٹے ہو کر سیمویل کے پاس گئے اور کہا کہ ہمیں ایک بادشاہ دے جیسے قوموں میں ہوتا ہے وہ نہیں چاہتے تھے کہ سیمویل کے شریر بیٹے ان کی عدالت کریں دوستو سیمویل جانتا تھا کہ اسرائیل کا ایک ہی واحد خدا ہے جو کہ خدای قادر مطلق ہے جو ان کو ملک مصر سے نکال لیا اور ان کو وعدے کی سرزمین دی دوستو سیمویل لوگوں کے کہنے پر راضی ہو جاتا ہے اور خدا سے دعا کرتا ہے تب خدا سیمویل کو کہتا ہے کہ تو ان کی مان اور ان پر ایک بادشاہ مقرر کر دی کیونکہ انہوں نے تیری نہیں بلکہ میری حکارت کی ہے انہوں نے اور معبودوں کی پرستش کی ہے دوستو خدا سیمویل کو بتاتا ہے کہ اسرائیل کو خبردار کر کہ ان کا دنیاوی بادشاہ ان کی دولت محصول کی صورت میں لے گا اپنے لئے بہترین کھیت اور باغات رکھے گا ان کے بیٹوں کو اپنے لشکر میں رکھے گا اور ان کے بیٹوں کو حکم دے گا کہ وہ اس کے لئے کام کریں یہ سب کچھ کہنے کے باوجود لوگ ہر صورت بادشاہ چاہتے تھے دوستو خدا نے سیمویل کی ایک نوجوان تاکرہنمائی کی جو بہت ہی زیادہ خوبصورت تھا اور شرمیلہ بھی تھا اور طویل کامت والا تھا اس کا نام تھا ساؤل دوستو جب سیمویل نے ساؤل کو دیکھا تو خدا نے کہا کہ یہی اسرائیل پر حکومت کرے گا دوستو سیمویل ساؤل کو اسرائیل کا پہلا دنیاوی بادشاہ ہونے کے لئے مسا کرتا ہے جب ساؤل کو اسرائیل کے لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے تو لوگ چلاتے ہیں کہ بادشاہ جیتا رہے دوستو امونی اسرائیل سے نفرت کرتے ہیں اور اسرائیل کو گہرے میں لے لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ہر ایک آدمی کی دائیں آنکھ نکال دیں گے تب اس کی دھمکی کی حبر ساؤل تک پہنچتی ہے اور ساؤل اپنا لشکر تیار کرتا ہے اور امونیوں کو شکست دیتا ہے اور کہتا ہے کہ آج خدا مند نے اسرائیل کو رہائی دی ہے دوستو خدا اس دن ساؤل کو بڑی فتح دیتا ہے لیکن ساؤل ہمیشہ خدا کی تکریم نہیں کرتا دوستو ایک دن فلسطیوں سے لڑائی سے قبل ساؤل خدا کو قربانے گزرانتا ہے وہ یہ بھی جانتا ہے کہ یہ کام سیمویل کے کرنے کا ہے اور اس نے ساؤل کا انتظار کی یہ بغیر کی خود ہی قربانے گزران دی یہ ایک بے وکوفی تھی اور خدا کی نافرمانی تھی دوستو جب سیمویل آتا ہے تو وہ ساؤل سے کہتا ہے کہ یہ تم نے کیا بے وکوفی کی تم نے خدا مند اپنے خدا کا حکم نہیں مانا اب تمہاری سلطنت نہ رہے گی دوستو ہو سکتا ہے کہ ساؤل نے سوچا ہوگا کہ یہ چھوٹا سا گناہ ہے لیکن خدا کی نافرمانی ہمیشہ سے ایک سنجیدہ مسئلہ رہا ہے دوستو جب امالیکیوں سے ساؤل کی جنگ ہوئی تو خدا نے کہا تھا کہ سب کو مار دینا کسی کو بھی زندہ نہ چھوڑنا تب ساؤل نے امالیک کے بادشاہ کو زندہ چھوڑ دیا اور قیمتی اشیاء اور بھیٹ بکریاں اور بھیل بھی پکڑ لیے ساؤل نے کہا کہ یہ جانور خدا مند کی قربانی کے لیے ہیں دوستو سیمویل ساؤل کو کہتا ہے کہ فرمانبرداری قربانی سے بہتر ہے تم نے خدا کے حکم کو رد کیا ہے اس لیے خدا بھی تم کو اسرائیل کا بادشاہ ہونے کے لیے رد کرتا ہے دوستو ساؤل اپنے گناہ پر بہت پشیمان ہوتا ہے لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی اس کی باقی ماندہ زندگی نہ ہوشگوار رہی کیونکہ اس نے خدا مند کی فرمانبرداری نہ کی بلکہ بے وکوفی کی